السلام علیکم to all of you and welcome back to my channel امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لنکساہ کے ایک بسرور سا شوٹ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میری بیٹی کا سکس بند کا ہے اور یہ میں نے بہت پہلے کیا ہوا تھا اور شیئر میں آج آپ لنکسات کر رہی ہوں خیر اینیویز آئیڈیاز کیلئے کر رہی ہوں اور اپنی ایک میموری کیلئے کر رہی ہوں تو اس میں بہت سارے ڈی اے وائز آپ کو ملنے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا سب سے پہلے میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں ٹو ٹو سکر اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک جالی کا کپڑا ساتھ میں یہ الاسٹک آپ اپنی بچی کی حساب سے الاسٹک کٹ دیں جتنی اس کو آتا ہے اس کے بعد آپ نے سکھ سنٹی میٹر کا ایک بہت ہی لمبا سا پیس کٹ کر لینا ہے یہاں پر میں نے ایک گتہ لیا ہے جو کہ ہے ایٹھ سنٹی میٹر کا بھی اس کی اوپر جو میں نے سکھ سنٹی میٹر کا لمبا سا جو ایک پیس کٹ کیا تھا وہ اس کی اوپر میں فولڈ کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے اتنی فولڈنگ کروں گی جتنا آپ کا کپڑا ہے ٹھیک ہے اس سے جتنے بن گئے یہاں پر دیکھیں میں نے فولڈنگ کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک سائیڈ پہ ایک سائیڈ سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے دوسری سائیڈ آپ نے ویسے ہی چھوڑ دینی یہاں دیکھیں میں نے کر لی ہے کٹنگ جب اس کی کٹنگ ہو جائے گی تو یہ کچھ اس طریقے سے دیکھے گا ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح فولڈ ہی رہنے دیجئے گا اب اس میں میں ایک پیس نکالوں گی اور پھر اس کو درمیان سے اس طرح چنٹ دوں گی اور پھر وہ جو ہم نے الاسٹک لیا تھا اس کے اوپر ہم اس کو نوٹ کر دیں گے اور نوٹس بھی آپ نے دو باندھنا ہے پہلے آپ باندھیں گے ایک پھر اس کے بعد آپ نے باننا ہے دوسرا نوٹ اور اس کو بہت ہی خیال سے اور نیٹلی کرنا ہوگا یہ کام بہت زیادہ محنت کا ہے بہت اس پہ ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے پھر اس کے بعد ہاتھ کا کام نہیں ہوتا پھر اس کو میں نے کیا کیا ایک ٹرک آپ کو بتا رہی ہوں اپنی جو ٹانگ ہے لیک کے اوپر آپ چڑھا کے تو وہ الاسٹک جو ہے تھوڑا کھج جاتا ہے اس کے اوپر آپ آسانی سے ایک ایک جو جاری کا پیس ہے اس کو آپ اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور دو دو نوٹس دیتے جائیں گے دیکھیں تقریباً ہاف جو ہے میرا یہ ٹوٹو سکرٹ بن چکا ہے اور اب اس طرح اسی طریقے سے ہی میں دوسری سائٹ پہ بھی جو جاری کے پیسز ہیں وہ میں لگاتی جاؤں گی یہ لیں جی یہ ہو گیا تیار اور بہت ہی کیوٹ لگتا ہے بہت بیارہ لگتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا فلا کی سکس منت کی جو میں نے شوٹ کیا تھا اس پہ میرا تھا کہ میں اس کے لئے ٹوٹو سکرٹ خود اپنے ہینڈ میڈ بناؤں گی جو چیز ہاتھ سے بنائی جاتی ہے چیز وہ میشہ یاد رہتی اور خوشی بھی ملتی ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی جب میں نے اپنی بیٹی کی یہ ٹوٹو سکرٹ بنائی تھی اچھا تو اب بناتے ہیں بیوی کا ہاف منتھ کراؤن جو ہیر بینڈ کراؤن ہوتا ہے وہ بناتے ہیں جس کے لئے میں نے لیا ہے گلیٹر شیٹ فارمک گلیٹر شیٹ لے لیا ہے میں نے اور ساتھ میں میں نے یہ کراؤن شیپ جو سٹینسل ہے جو کہ میں نے خود بنایا تھا پہلے آپ ایک پیپر پہ بنا کے اس کے بعد آپ نے فارمک شیٹ پر ڈراؤ کرنا ہے اور اس کی کٹنگ کر لینی ہے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کٹنگ کر لیا ہے اس سے نیٹنس آتی ہے کیونکہ آپ پہلے بھی کوئی چیز بنا رہے ہیں تو پہلے ایک رف پیچ پہ اس کے ڈراؤ کر کے اس کے بعد آپ نے جو نیٹ کام کرنا ہے اس کے اوپر ڈراؤ کریں دین اس کے بعد میں نے اس کی بیک سائٹ پہ لگانی تھی کوئی شیٹ تو میں نے لگائی ہے فیل شیٹ بلیک کر رکی وہ چپک نیری تھی پھر میں نے اس کے اوپر فیوی کول سے اس کو چپکا دیا اس کے بعد اب ہم نے ایک پیس دیا ہے اب وہ جو کراؤن تھا اس کو میں نے یہاں درمیان سے گلو گن سے چپکا دیا تھا اور اب میں اس کے اوپر اس کو لگا دوں گی اور میں چپکا بھی گلو گن سے رہی ہوں اور اس کے اوپر جو ہے میں نے ون بائی ٹو لکھا یعنی کہ ہاف ہاف مند کی ہو گئی ہے تو وہ میں نے اس کراؤن کے اوپر چھوٹے چھوٹے سا فارمک شیٹ پہ کٹنگ کر کے اس کے اوپر لگا دیا اور ماشاءاللہ سے بہت کیوٹ اور بہت پیارا بنا تھا اور اگر آپ کو اس ٹائپ کے ہیر بیند آرڈر کرنے ہے تو اوپر دیئے گئے میرے اکاؤنٹ پر جا کر آپ مجھ ان باکس کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز میں آپ کو وہاں پر دوں گی اب باری آجیتی ہے یہ بہت ہی خوبصورت سے رومپر کی رومپر بھی ہم نے خود بنایا تھا میں نے اور میری جنند ہے اس نے مل کے یہاں پر میں نے وائٹ کلر کا سمپل رومپر منگوائے تھا آن لائن میں نے آرڈر کیا تھا آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل سکتا ہے ایونکہ آپ کو اپنی لوکل مارکٹ سے بھی مل جائے گا بٹ میں نے آن لائن منگوائے تھا اچھا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر لکھا گو فلا ایٹس یور ہاف بردے ٹھیک ہے جو فلا تھا وہ جو ہے ہم نے اس کے اوپر فیوری کول سے ف اے ال اے ایچ لکھ کے اس کے اوپر ہم نے گلیٹر ڈال دیا تھا تو بڑا بیارہ ہی اس کا نام جو ہے وہ گلیٹری فارم میں آ گیا تھا اب یہاں ہم اس کو دکھا رہے تھے ہم نے کہا دیکھو فلا کیسا لگ رہا ہے تو وہ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی اچھا یہ جو ہے آئی تینگ تھوڑی سردیاں تھی مطلب سردیاں ختم ہونے والی سی طبقہ ہے اس لیے جو ہے آپ کو فلا جو ہے ایسے ہی پیک نظر آ رہی ہوگی تو تھوڑا گزارہ کر لیجئے گا یہاں بھی دیکھیں فلا نے سیس ویٹر ویٹر پہنی ہوئی اور بہت چوٹی چوٹی سی لگ رہی ہے کاؤس سکس منت کا ہے اب تو ماشاءاللہ سے 11 منت کی ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد جو ہے رومپل جو ہے بہت سمپل سا لگ رہا تھا اس کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے میں نے پرز والی ایک لیس لیلی لڑی لیلی اس کو آپ نے گلو گن کی مدد سے اس کے اوپر لگا دینا ہے اور گلو گن سے چیز نہیں اترتی مجھے پہلے بھی بہت سارے کمنٹس آئے ہیں کہ آپ نے گلو گن کی کوئی بٹنس لگائے ہیں یا گلو گن سے کوئی چیز لگائی ہے تو وہ دھونے کے بعد اتر جاتی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے گلو گن سے کچھ بھی نہیں اترتا اور وہ بلکل پکا ہی رہتا ہے ہاں ادرواز یہ ہے کہ آپ اس کو رگر 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 کے دھونے گے تو شاید تھوڑا بڑا اتر جائے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے گلو گن سے یہ جو ہے خوبصورت سی پرز لیس لگا لی اس کے بازوں پہ بھی لگا دی اور گلے پہ بھی لگا لی یہاں پر یہ ہو گیا تھا میرا کام دن اب جو میں آپ کو سکھانے والی ہوں وہ بہت ہی ایک ایزی پارٹ ہے آپ اس چیز کو گفت میں بھی ڈال سکتے ہیں پیکنگ میٹیریلز میں بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ پیکنگ کرتے ہیں اور آپ اسے کوئی چیز بھی لکھ سکتے ہیں اسے آپ برڈیز میں پاپ اپ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیں جی بناتے ہیں اور پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں اسے یہاں پر آپ نے لے لینا ہے کراپ پیپر ٹھیک ہے میں نے یہاں لیا ہے بلیک کر رہا تھا کیونکہ میری پتی پتی جیسے کہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جب وہ سارا کٹ ہو جائے تو اس کو اس طرح ہاتھوں کی مدد سے یوں یوں کر کہ آپ نے کھول لینا ہے اور سارا جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے کھول کے اور اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے کمپریس کر لیں گے تو یہ ایک بہت ہی زبدس قسم کے کرنگل پیپر فیلرز بن جائیں گے جس سے میں نے یہ سکس لکھا تھا اس کے بعد اب ہم کر لیتے ہیں شوز کی ڈیکوریشن آپ نے سمپلی بزار سے شوز لے لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کلر کے لئے جو آپ کی تھیم کے مطابق چل رہے ہیں میں نے بلیک کلر کے لئے اس کے اوپر اوریڈی ایک بول لگی ہوئی تھی بٹ میں نے تو اس کے ڈریس کے ساتھ میچ کرنا تھا تو جو سکرٹ تھی اسی کی ہی جالی میں نے لی اور اس ٹائپ کا میں نے فلاور بنائے پر میں یہاں لگا رہی ہوں ایک بلیک کلر کا بیڈ تاکہ وہ اور زیادہ انہینس لگے اور خوبصورت لگے اب اس کے بعد سوئی دھاگی کی مدد سے ہی میں نے اس کی بکل پہ میں نے اس کو سی لیا تاکہ میں بعد میں اس کو اتار بھی سکوں اور ابھی بھی یہ مضبوط رہے ہیں اب جو بیک گراؤنڈ پہ میں نے ہاف وے ٹو ون لکھا تھا وہ بھی میں نے خود لکھا تھا اس کی کٹنگ کی تھی پھر اس کے اوپر میں نے گولڈن پینٹ سے پینٹ کر دیا تھا یہاں میری جو ننڈ ہے وہ میری ہلپ آؤٹ کر رہی تھی میں نے ہاف وے ٹو ون لکھ دیا تھا اسے اور اس نے پھر اس کے اوپر پینٹنگ کی بہت پیارا لگ رہا تھا پھر سوئی دھاگی کی مدد سے میں نے نہ اس کو لگا دیا بڑی مشکل سے لگا تھا بٹ پیارا لگ رہا تھا ایک اور خاص چیز جو کہ میں نے بنایا تھا ہینڈ میڈ کیک ٹھیک ہے نا ہینڈ میڈ مطلب کہ پیپر شیٹ کا بنایا میں نے کیک بنایا تھا اور بہت خوبصورت بنا تھا یہ آپ کے سامنے ہے جس کی میں ڈیکوریشن کر رہی تھی میری پوری کوشش تھی یہ اس دن بن جائے اور میں فلا کے شوٹ میں رکھ سکوں بٹی یہ نہیں بنا تھا یہ بعد میں بنا تھا تو اگر آپ کو چاہیے کہ میں اس کی فل ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اب کر لیتے ہیں فلا کی تیاری ٹھیک ہے اس دن میں نے فلا کو بڑا ہی خوبصورت طریقے سے تیار کیا تھا بہت ہی مزا ہے تھا یہاں پر آئلنگ کی تھی دو قسم کے آئل پڑے ہوئے یہ ہے دودھ یہاں پر مجھے بڑا شوک چڑھ رہا تھا انڈین ویڈیوز دیکھ دیکھے کہ وہ بیبی کی سکن پر دودھ لگاتے تھے کہتے ہیں کہ جسے بیبی کی سکن کے اوپر جو ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے سردیوں میں تو اور جم جاتی ہے تو وہ آپ اسے ہٹا سکتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں ٹرائے کرتی ہوں آج میری بیٹی کا خاص دن ہے تو اس لئے کیوں نہ میں ٹرائے کروں یہاں پر اس کی صحیح آئلنگ وائلنگ بھی میں نے کرتی اور پھر اس کے بعد اس کو میں نے بات وغیرہ دیا یہاں پر میں اس کو لوشن وغیرہ لگا رہی تھی یہ بہت ہی کیوٹ کیوٹ سے میموریز ہیں ابھی جب میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو مجھے بہت زیادہ مزا آ رہا ہے اب ہم نکل پڑے تھے اس کے شوٹ کا ایریا دیکھنے یہ ہے کینٹ ایریا جو کہ میری امی کا گھر میرے تقریباً آؤٹڈور جتنے بھی شوٹ سے وہ یہاں پر ہی گئے میں نے اپنی امی کے گھر کیے تھے کیونکہ یہاں پر جو گھاس وغیرہ ہے اور یہ جو سورج کی روشنی آ رہی ہوتی تو بہت زیادہ پیارہ لگتا ہے اچھا پہلے ہم ایک جگہ پہ گئے وہاں پر بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی تھی ہم نے کہا نہیں وہ چھوڑو پھر اس کے بعد بلکل میرے گھر مطلب میری امی کے گھر کے بلکل سامنے ایک پارک ہے وہاں گئے تو وہاں بہت لون بلکل ٹھیک نہیں تھا اسے براؤن جلا ہوا سا تھا پھر اس کے بعد بلکل ہمارے گھر کے ایک چھوٹا سا ہمارا لون ہے وہاں پر ہم نے کہا یہی شوٹ کرتے ہیں یہی بہت زیادہ زبردست لگ رہے ہیں یہاں پر سارا سٹپ وغیرہ ہم نے بنایا اچھا جی تو سیٹ اپ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں آگے جا کے آپ کو ساری ڈیٹیلنگ بتاتی ہوں کہ آپ سیٹ اپ کو کس طریقے سے ارینج کر کے رکھیں اچھا یہاں میں آگئی تھی واپس روم میں پھر اس کے بعد میں نے فلاکو کیا ریڈی یہاں پر میں ایک ایک چیز فلاکی دکھا رہی تھی جو کہ میں ریڈی کر کے گئی تھی اس کی ٹوٹو سکٹ اس کا رومپر اس کے جو شوز تھے اس کے بعد جو میں نے ہاتھوں پہ اس کے برسلٹس بنائے تھے وہ تو میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھائے خیر بہت ٹائم لگا تھا اس پہ بہت زیادہ میری محنت تھی میں کافی دنوں سے میں یہ سب چیزیں بنا رہی تھی یہ رائز کا ہیئر برینڈ کراؤن تو یہ بھی میں نے اس کو پنا دیا تھا اور ماشاءاللہ سے جو میری کیور سی ڈال ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی ماشاءاللہ پلیز ضرور کہیے گا یہاں پر میں نے اس کو یہاں سلا دیا اجزا جی تو ویسے شوٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور ایک بیبی کا کرنا تو بے حد مشکل ہے یہاں پر اتنے زیادہ فرائز مچھر اور اوپر سے مکھیاں اور پھر اوپر سے اتنے سارے لوگ کھڑے میں ہیں ایک چک چک کر رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں تو جو شوٹ کرتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ بیبی کا شوٹ کیسے کیا جاتا ہے اینیویز یہاں میں اب آپ کو کچھ ٹفز بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں کوشش یہ کیا کریں کہ آپ گھاس کی اوپر کیا کریں کیونکہ جو گرین کلر ہے وہ زیادہ ایکٹریکٹ کرتا ہے اور ہر کلر کے ساتھ بہت زیادہ اٹھتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک کنٹراسٹ میں آ جاتا ہے بہت ہی خوبصورت اللہ کی دیا ہوا ہمیں گرین کلر ہے جو کہ گراس کا ہے گراس کی اوپر کرتے ہیں تو بہت اچھا شوٹ ہوتا ہے پھر اس کے پر میں نے جو ہے لائٹ پنگ کلر کا ایک کپڑا بچھا دیا وہ بھی فرسہ تھا پھر اس کے اوپر یہ جو وائٹ کلرک آپ کو ایک شیٹ نظر آ رہی ہے یہ بھی میں نے آن لائن آرڈر کی تھی اپنی بی بی کیلئے وہ بھی میں نے لگا دی ساتھ میں ایک پیار ایسا میرر میں نے رکھ دیا میرر رکھ دیا ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سے کیجز میں نے لیا وہ رکھ دیا آپ کے پاس کچھ بھی ہے ڈیکوریشن کا آپ رکھ سکتے ہیں بھر ایسی چیز رکھیں جو بی بی کی ساتھ ملتی جلتی ہوں یا وہ ڈیسنٹ لگیں اور ساتھ میں ہی جو میں نے آپ کو کرپ پیپر کی کٹنگ کر کے دکھائی تھی اس سے میں نے سکھ سکھ لیا تھا آپ کا جو انسہ بھی مانکہ شوٹ ہے یا کچھ اور بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے لکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا بڑا بڑا سا میں نے کر کے لکھا تھا اچھا اگر آپ نے پکچرز دیکھنی ہے تو میرا اوپر دیا گیا انسٹرگرام ہے یا آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں یا آپ نے فلا کہ بہت ہی پیاری پکچرز لیے ہیں تو کس طریقے سے لیے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو پلیز ڈو لائک می ویڈیو اپنا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ نگے بان